اسلام علیکم دوستو میرا نام سید کاشف علی آپ دیکھنا ہے کیس برڈ اپ ڈیٹس دوستو آج پھر ہم موجود ہیں خالد بھائی کی دکان کے اوپر ایم بی ٹریڈرز نازمہ باد گول مارکٹ کے اندر تو دوستو جتنے بھی چکس آئے ہوئے ہیں سیزن کے اوپر رنگ نیک گری رو ان تمام جتنے بھی برڈز ہیں ان کے جو بی بی سائے ہوئے ہیں کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہوتی ہیں جو سرنج استعمال ہوتی ہے یا نیڈلز استعمال ہوتی ہیں یا جو بھی ہینڈ فیڈ وغیرہ ملتی ہے ان ساری تفصیل ان ساری چیزوں کی تفصیل کے لیے آج ہم یہاں پہ آئے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں تو چلیں دوستو آئیں دکان کا وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں خالد بھائی کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں ہینڈ فیڈنگ کے حوالے سے چلیں دوستو آئیں وزٹ کرتے ہیں اور خالد بھائی سے بات کرتے ہیں کہ ان کے دکان پر اس طرح کون کون چیزیں موجود ہیں سلام علیکم خالد بھائی وعلیکم سلام خالد بھائی کیا آئے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر خالد بھائی ہم آئے تھے پوچھنے کے لیے ہینڈ فیڈ وغیرہ کا بچوں کو سیزن چلنا ہے کیا ہینڈ فیڈ وغیرہ ہوتی ہے آپ کے پاس موجود ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائی اور ان کے ریٹ بھی بتائی ہے سب سے پہلے تو خالد بھائی یہ بتائی ہے کون سو فیڈ ہے یہ بھائی یہ ایمبریکس ہے ٹھیک ہے یہ کوریا کی ہے چار سو روپے پاہو یہ سستی پڑھتی ہے لوگ جو فیڈ ایکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ تو سب لوکل سارا ستو ہے وہ تو چنے کا ستو ہے اوریجنال فیڈے کوریا کی چار سو روپے پاہو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کیٹی ہے یہ چھے سو روپے پاہو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہینڈ فیڈن کے لیے جو نیڈل وغیرہ استعمال ہوتی ہیں وہ بتائی ہے یہ بھار کی ہے ہینڈ فیڈنگ نا یہ یہ پورا یہ کوئی بھی سیٹ لے لیں چھوٹا بڑا یہ پورا آٹھ سو کا سیٹ پڑے گا یہ لیں گے پانسو کا خالی سیٹ خالی سیرنج لیں گے تین تین سو روپے کی ہے یہ سب پرندوں کے لیے ہوتی ہے سو روپے کی ہے یہ یہ پرندوں میں ہوتی ہے یہ ہمیں کھول کے دکھائیں گے اور اس میں نیڈل بتائیں کون سی نیڈل کن کن پرندوں کے لیے استعمال کریں گے جیسے یہ چھوٹی والی نیڈل کا بتا رہے ہیں اس میں کوئی بھی آپ نیڈل سے لگا سکتے ہیں چھوٹی بڑی سب لگ جائے کہ اس کے اندر رنگ سے یہ چھوٹی ہے نہیں یہ چھوٹی نیڈل سے اسی طرح چھوٹی تھی یہ چھوٹی تھی یہ بڑی نیڈل سے یہ بڑی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھوٹل سیٹ کتنے کا پڑے گا یہ پورا سیٹ آٹھ سو روپے کا تین سو روپے کی نیڈل ہے ہے پانچ سو روپے کا سیرنج لیکن کوئی اگر افورڈ نہیں کر پاس اس کا بحیقات بچہ اس کے لیے سو سو روپے کی سرنج لے لیں آپ ٹھیک ہے یہ سو روپے کی سرنج ہے یہ بھی وہی کام کرتے ہو جائے کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کیا چیز ہے یہ یہ آٹومیٹک سو فوڈ کے لیے بہت سے لوگوں کے چھت پر سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ پر بجلی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ آپ نے سو سو فوڈ بھیگو دیا ٹھیک ہے اس کے اندر سو فوڈ ڈال آپ نے گھر سے چارج کر کے لیا ہے چارج ہے بلا بس یہ آپ نے اس کو چارج کر لیا چارج کر کے چھت پر سو فوڈ ڈال دیا کوئی فروڈ ڈال دیا سبزیاں ڈال دی سلات کے پتے کھیرا گاجر جو بھی ڈالیں آپ کو سبزی ڈالنی ہے سو فوڈ ڈالیں ڈالیں اور یہ آپ اس کو چارج کر کے استعمال کریں چارج چلا کے دکھاؤں جھا ہوا 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 یہ بتائی ہے یہ توجہ ڈال جنڈا چیک کرنے کے لیے انڈے چیک وغیرہ کے لیے یہ ہوتی ہے سب چیک کرے گا انڈے بھی چیک کر رہے ہیں اس کے فٹیلیٹ بھی چیک کریں اگر اس کے پرائز بتائیے یہ پانچو روپے کا بڑا اسے چھوڑا تین سو روپے کا بڑا یہ بھی انڈے چیک کرنے کے بڑی ہے یہ جیتے بڑے دور کی طرف اگر اپنے باکس وغیرہ لگیں یہ بڑا ہو جاتا ہے یہ چھوٹا بڑا ہو جائے گا سنجا بھی دل چاہے مول لے مہنگے پڑھیں گے اس کے علاوہ جو بڑے پیکٹ ہیں وہ موجود ہیں آپ کے بڑی اندر ہے میرے پاسٹ اکس ہے یہ کلو کا پیکٹ ہے آپ کو دو ہزار روپے کا پڑھے گا بڑا پیکٹ لیں گے تو تین ہزار روپے کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ سپریم کے نام سے آئی ہے یہ آپ کو اٹھائیسو روپے کا پڑھے گا اٹھائیسو روپے کا سپریم ٹھیک ہے اس کا ویٹ بغیرہ بتا دیں گے سوا دو کلو ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے خاص سے یہ ایک نئی چیز دکھنے کو آ رہی ہے یہ بھارکا ڈیلی آپ کو پڑھے گا سولہ سو روپے کا یہ دو آزار روپے کا باقی ہیٹر ہیں ٹھیک ہے اگر جہاں سردی وغیرہ زیادہ ہونا یہ بھی چارجے بھی چارج کر کے آپ نے پنجھنے میں رکھ دیا پورا پنجھرہ جو ہے نا یہ آپ کا گرم ہو جائے گا یہ آپ کو یہ پڑھے گا بائیسو روپے کا یہ پڑھے گا آٹھ سو روپے کا یہ بل پہ چارج یہ آپ کسی بھی لیٹری کی جگہ پہ لگا دیں یہ روشنی دے گا یہ سے گرم آج دے گا گرم سیور کی جگہ استعمال کرنے کے لیے دکھا کے ایک نکال کے دکھائی ہمارے دیکھنے والا لوگ ویڈیو یہ دیکھیں یہ روشنی نہیں کرے گا اچھا جس صرف جا کے گرم آگرم آپ کسی بھی اس کو لگا دیں پنجھرے کے اندر ہے نا کسی بھی بیٹری کہیں بھی کسی چیز کے اوپر بھی چارج بھی آپ کا گرم کرے گا صرف اس کے کے لیے آپ سے لوگ رابطہ کریں تو اس میں کچھ کمیاں بیشیاں ہمارے دیکھنے مالو بھی کر لیں گے ریٹس وغیرہ کے اندر بلکل سر کریں گے دیکھیں ہوتا ہی ہے میڈیسن کے اندر پیکنگ کے چینج ہوتی رہی جیسے یہ آئی لینڈ کی پیکنگ چینج ہو گئی ہے یہ پندرہ سو روپے کا ہے یہ ڈیڑھ سو گرام کا پیکٹ ہے پہلے اس کی پیکنگ دوسری تھی اچھا ایک گروہ فوڈ آتا ہے ڈبے کے اندر وہ دوسری کمپنی کا ہے وہ اس کمپنی کا نہیں ہے وہ بھی پندرہ سو گرام کا لیکن وہ کمپنی آئی لینڈ والا نہیں ہے دوسرا ہے اسی طرح کمپنیوں کا نام سے آتا ہے اب جیسے بیٹا سو لے بیٹا گولڈ آتا ہے بیٹا پلان آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا سو لے بیٹا سو لے تو بیٹا کمپنی ہے بیٹا پلان الگ کمپنی ہے بیٹا گولڈ کمپنی ہے اسی طرح یہ گروہ فوڈ ہے یہ گروہ فوڈ آریجنل آئی لینڈ کا یہ آپ کو پندرہ سو کا پڑھے گا اس کی پیگنگ چینج ہو گئی ہے یہ بریڈنگ کے لیے بہت اچھا آپ پر پتے اس کے اندر ریلوکٹو لائٹ بھی ہے اور پرو بیٹک بھی ہے ایمینو ایکسیڈ بھی ہے اس کے اندر بیٹامین بھی ہے آرگانیک ایکسیڈ بھی ہے ٹھیک ہے خالبہ یہ اس کی تو آرکھ ویڈیو بنائیں گے ہم ابھی بچوں کے حوالے سے فیٹ وغیرہ کے حوالے سے آجتے ہیں یعنی کہ ہر طرح کی فیٹ وغیرہ آپ کے بعد موجود ہوتی ہے ہر بیبیس کے لیے پرندوں کے بچوں کے لیے جو چھوٹی بڑی پیکنگ میں موجود ہے آپ کے پاس بلکل بلکل آپ کو ہر فیٹ مل جائے گی سستی سستی آجوا لینے چاہیے آجوا کا ڈبا بھی ہمارے پاس آجوا کا ڈبا آپ کو 600 روپے کا پڑے کا آدھا کلو کا سستی سستی بھی ملے گی مہنگی تو مہنگی بھی ملے گی جیسے آپ کی رینج اور اس سرینج کے لیے بھی آپ کا یہ ہی ہے کہ ہر کی سرینج بھی مل جاتی ہے آپ کے بعد اور باہر باہر بلکل بلکل سو روپے ملے گی چاہے جیسی بھی رینج ہو آپ کی ضرور نہیں ہے کہ آپ مہنگی سے مہنگی میرے پاس سستی سستی اور اچھی سے اچھی چیز ملے گی آپ کے پاس آئیں گے تو ان کے ساتھ بلکل کوپریٹ کریں گے بلکل کوپریٹ کریں گے کیوں کہ جب میں نے دکان کھولی تھی میں نے چھوٹی چیز سے شروع کیا تھا میں پہلے ٹریفل کا کھولا ڈبا بیٹا سر کھولا ڈبا پچھا پچھا سو میڈیسن لیا کرتے تھے آج اللہ کا شکر ہے میرا پولٹی کے اندر جو نا ہرسل کا کام ہو گیا میرا پولٹی کا ساتھ خالد بیٹ ٹھیک ہے یہ ساری چیز اچھی لگی انشاءاللہ آپ کی پوری دکان کا ویڈٹ اپنے ویورس کو کرائیں گے ابھی ٹام صرف ایک جو ابھی سیزن چلا اس حوالے سے آپ کے پاس آئے تھے خالد بھائی آپ اپنا نمبر ہمارے دیکھنے والوں کے لئے شیئر کر دیجئے میں نمبر بھی آپ کو دیتا ہوں ہم بھاگی سیزن کے حساب سے ابھی چلے ہیں میرا امپورٹن میڈیسن بھی موجود ہے جو بھی لینا چاہے میالی وغیرہ فرٹی بھی ڈامنیوٹی کیل سیلک ساری میڈیسن موجود ہے بارہ نمبر آپ میرا لینا ہے نمبر بڑھا دیجئے نمبر بڑھا دیجئے نمبر بڑھا دیجئے سیشن میں اپنی رائے کا عزار ضرور کیجئے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو ضرور سپریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری ڈیٹس ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جب تک یہ لیے اللہ نگمان